اپوزیشن کے موزز عراقین سے یہ گزارش ہوگی پورے ہاؤس کو اس طرح بیمانی نہ کریں شہباز شریف کو تاخیر سے قومی اسمبلی پہنچانے پر اپوزیشن کا واک آؤٹ وزیر خارجہ کے کہنے پر واپس آگئی شاہ محمود قریش نے ذار خیال کرتے ہوئے کہا اپوزیشن پارلیمنٹ کو بیمانی نہ کریں نور لیگ والوں کو ایوان میں آ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے شہباز شریف کہتے ہیں نیب مجھے لانا ہی نہیں چاہتا تھا میرے زور دینے پر لے کر آیا آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل میں گرفتار شہباز شریف کی جسمانی ریمانٹ میں سات نومبر تک توسی تین روزہ رہداری ریمانٹ بھی منظور ایک حساب دارت کے باہر لیگی رہنماؤ کے اخصانے پر کارکون آپے سے باہر رکاوتیں توڑ کر پولیس سے ہاتھا پائی گملے اور بوتلے اٹھا کر مارتے رہے لیگی وکلا کی جانب سے عدالتی عملے پر تشدد جج کے سیکرٹری نے مقدمے کی درخواست دے دی آئی جی اسلام آباد بہار سپریم کورٹ میں تبادلہ معتل کر دیا سیاسی وجوہات پر آئی جی جیسے افسر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ریاستی اداروں کو اس طرح کمزور اور زنین نہیں ہونے دیں گے ملک کیسے نہیں چلے گا چیف جسٹس کے ریمارکس وفاقی حکومت سے بودھ تک جواب طلب سیکرٹری داکھلا اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ بھی بیان حلفی دیں گے آئی جی اسلام آباد کی تبادلے پر آزم سواتی بھی بول پڑے سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا اعلان کہتے ہیں خلاف قانون کوئی کام نہیں کیا گھر پر حملہ کر کے ملازمین کو زخمی کیا گیا آئی جی نے بائیس گھنٹے فون ہی نہیں سنا تنگ آ کر معاملہ وزیر آزم اور سیکرٹری داخلہ کی نوٹس میں لائیا پی ٹی آئی رہنما کی وضاحت نیب کو غدہبیا میلز ریفرنس ری اوپن کرنے کی اجازت نہ ملی سپریم کورٹ نے نیب کی اپیل مسترد کر دی کیس ری اوپن کرنے کی کوئی وجہ نہیں نیب فیصلے میں کسی قانونی غلطی کی نشاندہ ہی نہیں کر سکا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس یہ اخلاقی جررت ضرور ہونی چاہیے اس بندے کا نام بتائیں کس نے این آروں کے لیے ان کو درخواست پیش کی امران خان جررت کریں اور بتائیں این آروں مانگا کس نے ہے نواز شریف نے خاموشی توڑ دی احتساب عدالت کے باہر چھوٹے بھائی کی تعریفیں کرتے نہ تھکے کہتے ہیں پنجاب کی ترقی شہباز شریف کی برہونے منت ہے پہلے کیس میں کچھ نہیں ملا تو ایک اور کیس بنا دیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کراچی میں سپریڈن ملیر جیل حسن سہتو کو بحال کر دیا گیا محکمہ داخلہ سندھ نے بحالی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا چیف جسس ساکر بنیسار کے ملیر جیل کے دورے پر سپریڈن حسن سہتو کو معتل کیا گیا تھا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے یو اے ای بری فوج کی کمانڈر کی ملاقات علاقائی سیکیورٹی، مشترکہ فوجی تربیت اور دفاعی تعاون بڑھانے پر بات چیت میجر جنرل محمد صلاح نے دہشتگردی کے خلاف پاک فوج کی کابشوں کو سراہا ایشیای پارلیمانی اسمبلی کا گوادر میں اجلاس مختلف ممالک کے پچاس سے زائد وفود شریف شہر جلد عالمی تجارت کا مرکز بننے والا ہے ایشیای ممالک مربوط راستوں کے لیے پاکستانی کوششوں کا حصہ بنے چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی کا خطاب گونڈر ملوچستان بولے سی پیک منصوب آخر اتے کے ممالک کے لیے ترقی کی نئی راہیں کھولیں ٹی وی چینلز کی ریٹنگ کا کیس سپریم کورٹ نے میڈیا لوجک کی ٹی وی چینلز سے معاہدے کی اجازت کی استدادہ مسترد کر دی چیف جسٹس نے کہا میڈیا لوجک کا سارا کام بدنیتی پر مبنی تھا فرنزک آڈٹ تک چلنے نہیں دیں گی ریٹنگ بدت ہے کیوں نہ تباہم ریٹنگ کمپنیزی ختم کر دیں عدالت کی تباہم کمپنیز کو بوری ریٹنگ دینے کی ہدایت لاہور میں مالکان کے تشہدد کا شکار گھریلو ملازمہ سمیرہ چائلڈ کورٹ میں پیش چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے مالکان کو تشہدد پر اکسانے والی بچی کی ماں کو بھی تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا ادھر آوالپنڈی کے مقامی عدالت نے ایک انزہ تشہدد کیس کے ملزم ڈاکٹر محسن کی عبوری زمانت میں دو نوویمبر تک توسیح کر دی ہیکرز کا ملکی بینکنگ سسٹم پر بڑا سائبر حملہ بینک اسلامی سے ساتھ لاکھ ڈالر زورا لیے حملہ ستائیس اکٹوبر کو عالمی پیمنٹ سسٹم پر ہوا سارفین کے چھبیس لاکھ روپیر ریکاور کر لیے بینک ترجمان کا بایات فخر عالم کا مشن پرواز رک گیا اداکار ویزے کی امیاد ختم ہونے پر روسی ائرپورٹ پر پھنس گئے سفارت خانہ حکام کہتے ہیں فخر عالم کو کل صبح ویزہ جاری ہو جائے گا ان کے کھانے پینے کا بندبست کر دیا گیا ہے واگا بورڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب پاکستانی نجات برطانوی باکسر آمیر خان اہلیہ کے حمرہ پریڈ دیکھنے پہنچے پریڈ دیکھی میڈیا سے گفتگو میں کہا واگا بورڈر دیکھنے کی خواہش تھی کل داتا دربار بھی جاؤں گا مرکز تجلیات حضرت داتا علی حجری رحمت اللہ علیہ کے نو سو پچھتر ویں سالانہ عرص کی تقریبات جاری مزار پر روح پرور مناس ہے ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد جاری لنگر اور نظر و نیاز کا احتمال انڈونیشیا میں نیجی ایرلائن کا تیارہ سمندر میں گر کر تباہ عملے کے ارکان سمیت 188 افراد سوار تھے تباہ ان کی حلاک ہونے کا خدشہ خبر ایجنسی کے مطابق تیارے نے دارکومت جکارتا سے اڑان بھری تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائیٹی ٹو نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید میں ہوں سنہ عثمان اور میں ہوں فائق محمود میرا نام دانش حسین دنیا کے سب سے بڑے فری سکش ریٹیگری ووچس سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں چھے بچے کس بلیٹن میں آپ کو بتائیں گے پنجاب پولیس کے بعد پنجاب پارٹی میں بھی بڑی تبدیلیاں ایسے میں آج جی اسلامباد کی تبدیلی کی آواز سپریم کورٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہ مسود آئیے آغاز پر بات کرتے ہیں شہباز شریف کو تاخیر سے لانے پر ووک آؤٹ کرنے والی اپوزیشن ایوان میں واپس آگائی وزیر خارجہ شاہ محمد قرشی کا کہنا ہے کہ میری درخواستر بائی کارٹ خاکن کیا نون لیگ کی جبات نے جس پر وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے ازار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن اور حکومتی بنچز کو مل کر اس ایوان کو چلانا ہے عمر جٹ حوار ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں عمر پہلے معاملہ تھوڑا گرم ہوتا دکھائے دے رہا تھا لیکن اب کیا صورتحال ہے کیا رام کیا جا چکا نون لیگ کو جب اجلاس کی کارویر شروع ہوئی تو مسلم لیگ نون کے جڑانماں ہیں انہوں نے اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ نیب نے جلاس کے لیے چار بجے اپوزیشن لیڈر کو ایوان میں لانا تھا تاہم سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جانب کے باوجود نیب نے اس پر عمل نہیں کیا اور اپوزیشن لیڈر کو وہ تاخیر سے ایوان میں لائے جس کے باعث تمام اپوزیشن ایوان کی کاروائی سے بائیکاٹ کرتی ہے اور پھر تمام جو اپوزیشن ہیں نولیگی ارکان وہ قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر کے باہر جلے گئے جس پر سپیکر نے شام امود قریشی کو یہ کہا کہ وہ جائیں اور اپوزیشن کو منا کر آئیں پھر اب شام امود قریشی وزیر خاص جا وہ گئے لوبی میں اور انہوں نے اپوزیشن ارکان سے بات کی اور تب شام امود قریشی تو ہم ان کے ساتھ اپوزیشن ارکان نہیں تھے شام امود قریشی نے آ کر ازار خیال کرتے ہوئے کہا نماز کے بعد تو اپوزیشن واپس آئے گی اور شام شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اپنے چیمبر میں آ چکے ہیں اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا شام امود قریشی نے اپوزیشن کا کہ انہوں نے ان کی بات مانی اور ان کے کہنے پر ان کی درخواست پر اپوزیشن نے اپنا بائیکارٹ ختم کر دیا مغرب کی نماز کے بعد دوبارہ کاروائی اور ابھی جو شہباز شریف ہیں اپوزیشن لیڈر وہ اپنے چیمبر میں موجود ہیں نون لیگی راہنما ان سے وقتاً باری باری کھاتے بھی کر رہے ہیں کیونکہ آج چار بجے اجلاس کی کاروائی شروع ہونا تھی اور تقریباً ساڑھے چار کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو ایوان میں لائے گیا اور وہ جب ان کو حوالے کیا گیا پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کے تو وہ انہیں وہاں سے لے کر ان کے اپنے چیمبر میں لائے جہاں پر وہ بھی موجود ہیں اور ابھی اپوزیشن کا جو بائی کارڈ ہے وہ فل پار ابھی بائی کارڈ جو ہے وہ تو روک کیا بہت شکریہ عمر چیٹ آپ کا شہباز شریف سے نیب کی کاروائی کے متعلق سوال آپ بہتر سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے شہباز شریف نے یہ جواب دیا صحافی نے پھر دوسرا سوال کیا کہ آپ کو موٹروے سے لے کر آئے ہیں کیا کہیں گے جس پر شہباز شریف بولے کہ یہ مجھے لانا ہی نہیں چاہتے تھے میرے زور دینے پر مجھے لے کر آئے ہیں اپوزیشن لیڈر نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھئے آج آپ کو موٹروے کے ذریعے لے کر آئے ہیں سر اس کے بارے میں آپ کے گئے ہیں چلے گا چلے گا چلے سر آگے چلتے جائیں آج جو ہے آگے چلتے جائیں آگے چلتے جائیں وہ مجھے لگرم بہتھین دیکھنے آگے چلتے جائیں چلتے جائیں شہر